موسیقی کہ اماری سٹرپ اماری سرزمین ہے اماری زبان ہے اماری قوم ہے افتر میگل نے کتنی سیٹی لائی اور اس نے اومنی راسکان نے یہی آٹھ نو تو مطلب اگر پینسٹ کی ایوان میں ہم دس بارہ تیرہ لائیں تو اس کی کیا معنی ہے کوئی معنی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ تری سبجٹ وہ فیڈل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے کرنسی فارن افیرز انڈیفنس باقی تمام سبجٹ ڈیوارڈ ہونی چاہیے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے یقیناً میں بنوستان کا وزیراعہ تھا لیکن جو حکومتی ساخت تھی وہ ایک اتحادی کی اتحادیوں پہ مشتمل تھا کولیشن گورنمنٹ تھا کولیشن گورنمنٹ کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ بہت کمزور ہوتا ہے اور ہر ایم پی اے اپنے حلقے کا مالک ہوتا ہے مجموعی جو پالیسیز ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرنے میں بڑا مشکلات پیدا ہوتا ہے یقیناً بیشتے ایم پی اے میرا فنڈز اور باقی ایم پی اے کا فنڈ برابر رہا ہے اور از ایچیٹ منسٹر مجھے پانچ سو ملین روپی تقریباً پچاس کرو روپے ملتے تھے وہ بھی میں کچھ تربت سٹی پروجیکٹ کو دیتا تھا کچھ پی ایس ڈی پی سے اور کچھ باقی ڈسٹکوں میں جہاں میں اعلانات کرتا وہاں میں دیتا تھا فنڈ میرا یہی تھا مجھے اور کوئی گورنمنٹ کی طرح سے فنڈ نہیں ملتی تھی یعنی ایم پی اے ریکمینڈیشن ویب اور پلس سی ایم ریکمینڈیشن کے راؤنڈ بارڈز ون بلینز اور ہر ار ایم پی اے کو ملتا تھا کیونکہ میں نے اپنے ایک ویجن تھا اور باقی جو ایم پی اے ہیں ان لوگوں نے اپنے حوالے سے کام کیا ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں لیکن میں نے کسی کو نہیں روکا تھا کہ آپ یہ پلان نہیں کریں تو کیونکہ میں میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنے الکے کے لیے اور وہ الکا میرا جو ایڈکوٹر تردستک کا اور ڈویشنز کا ماں سوائے دو تین بڑے میگا پروجیکٹ کے ایڈوکیشنز کے میں اس بعد میں بات بتانگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ساختے جب تک پولیشن گورنمنٹ رہیں گے آپ یونی فارم فالیسی بڑا مشکل کے ساتھ ایپلیمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہارہ آدمی آر ایم پی ایس کا اپنا پرورٹی تھا تو وہ اپنی پرورٹی کے مطابق ان لوگوں نے وہ کی میں ان کی پرورٹی میں نہیں جاتا ہوں لیکن میرا پرورٹی چونکہ یہی تا کہ میں پہلے لائنڈ آرڈر کو ٹی کروں پہ ایڈوکیشن کو ٹی کروں اور تربت کو ایک ایسی اربن سٹی بنا ہوں جو ہر آنے والے کو تھوڑا بہت اٹرپ کرے کرونا ایک بینلوک مہومی جو ہے نا ایک وبا ہے یہ اس کو کوئی بانڈریز دیکھنا نہیں ہے نہ ہی اس کو کوئی نصر نہ کوئی قوم نہ کوئی ملک دیکھنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے ہی کرونا کو مس منیج کیا گیا اگر ڈے ون سے جو لوگ ایران سے آ رہے تھے ظاہرین اور ان کو صحیح معنوں میں جو ہے نا تفتان پر سیکرٹنائز کیا جاتا اور جو تبلیغ رائعون میں تھے جن کے سبب جو ہے نا وہ وہاں پھیلا ان کو صحیح معنوں میں اگر سیکرٹنائز کیا جاتا تھا یا گورنمنٹ کو چاہیئے تھا کہ اس کے اجتماع کو وہ شروع سے نہ ہونی ہی دیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میئرمنٹ کیے جاتے تو شاید جو ہے نا آ جاتا تھا لیکن اس کی انٹینسٹی میں کمی ہو جاتی ہے جہاں تک موجودہ جو ہے نا اس کے کار کردگی کا تعلق کے کار کردگی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کم سکم مجھے پاکستان کے بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے لیکن ملوستان کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ یہاں کوئی وہ نہیں ہے دو تین سنٹر ہیں شرک زاہد ہے یا وہاں پہ جو آنا چسٹ آسپکٹل تھا کسی زمینے میں بروڑی روڈ پہ یہاں تو کم سکم ایک ڈیڑھ سو سے تو زیادہ ڈاکٹر افکٹڈ ہوئے ہیں ایک سو سے زیادہ پیرامیڈکس افکٹڈ ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے باقی جہاں تک جو ڈسٹکٹس ہیں میں خیال میں یہاں ایک میڈیکل کالیج بھی ہے خوزدار میں بھی میڈیکل کالیج ہے ٹیچنگ آسپیٹلز ہیں لوڈ لائی بھی ایک ٹیچنگ آسپیٹل ہے یہاں تو بنیادی سبولیتی نہیں ہے ٹیسٹنگ کی الگ یہ ٹیسٹنگ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہاں نہ وہ لیکن چونکہ گورنمنٹ پچھلے تین ساڑھے تین چار مہینے سے اس نے کوئی انٹریسٹ ہی نہیں لی اب لاؤڈون کا یہ حال تھا کہ لاؤڈون تا ہی نہیں پریکٹیکلی ہم نے کئی دفعہ کہا کہ ہم نے کہا کہ جی آپ مہربانی کریں ماسک کا لوگوں کو پابند بنا دیں ماسک پہنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا مطلب تربت میں بجائے جو ہے نا آپ جا کے لوگوں کو سیر دو سیر دو کلو چینی دیتے تھے ان کو اگر ہی پریچ کر لیتے تھے کہ جی ماسک پہن لو جو بھی نہیں پہن لیتا تھا اس کو جرمانہ کر لیتے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بلوستان بھر میں جو اس کی انٹینسٹی ہے اور خاص طور پر جو کوئٹے میں جو اس کی کیسز جو آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں میں سمجھتا ہوں ابھی تک گورنمنٹ کے جو نا سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ تربت جیسے خزدار جیسے لوڈلائی جیسے سیبی اور ڈیرہ مراد جو ہمارے ڈیویجنل ایڈ پورٹرز ہیں ان میں بھی کوئی سہولت نہیں ہے اور یہ ٹوٹل ہی جو ہے نا آئی نون نو اللہ خیر کریں کہ یہ کہاں تک جائے گا دیکھیں جہاں تک بلوستان کی موجودہ حکومت کا تعلق ہے یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ راتوں رات حکوم پولیٹیکل پارٹیز بنتے ہیں اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کو جانا وہ برسد اکردار جانا وہ لہے جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ باپ وہی کنونشن مسلم لیگ اور مشرق کی پارٹی اس جیسے جو ایک ہمارے پاس پاکستان میں ایک ہی مارڈل کہتے ہیں باپ ان جیسے جو ایک پارٹی ہے جو ہمارے سامنے بنا ہے اور جس طریقے سے بنا ہے وہ ہم نے اچھی طرح جانتے ہیں میرے لئے باپ کے تمام ممبران قابلے عزت ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں لیکن میری جہاں تک جتنی تیس سال پہتیس سال میرا جو پولیٹیکل اسٹیگل رہا ہے دیموکریٹک اسٹیگل میں اتنا بڑی داندلی کبھی بھی نہیں ہوئی اور یہ داندلی جو صدر صلی اللہ کو اٹانے سے شروع ہوا اور الیکشن دوازار اٹانہ کی پر حکومت اور پھر سینٹ کے موجودہ الیکشن سے اور اس کی چینرنشپ کی الیکشن تک جاری رہا تو میں سمجھنا ہوں کہ یہ سارے جو ہے نا ایک پروسس ہے جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کا اور جہاں تک ان کی پرفارمنس کی تعلق ہے اس پورے دو سال میں ہم نے کہیں پہ بھی ایسی ایفکٹیو کار کردگی نہیں دیکھی باقی جام صاحب ہو یا باقی دوسرے لوگوں ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن ان کی کار کردگی اس وقت بلوستان میں کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دیتی ہے تک اٹانوی ترمیم کا مسئلہ ہے اٹانوی ترمیم بنیادی طور پر اپنے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے اٹانوی ترمیم میں ون یونٹ کے بعد جو سب سے بڑی تاریخ چلی ہے وہ یہی ہے کہ پروشل اٹانوی کا چلا ہے اب پروشل اٹانوی میں کیا ہے وہ تمام وسائل ارے کی اپنی تشریح ہے ہم جو پروشل اٹانوی کی تشریح کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تری سبجٹ وہ فیڈر گورنمنٹ کا ہونا چاہیے کرنسی فارن افیرز انڈیفنس باقی تمام سبجٹ ڈیوالف ہونی چاہیے تو یہ ہماری ہے لیکن اٹانوی ترمیم بہت بڑی جدوجہد کے بعد بہت بڑی جو ہے نا کتارسزز اور ڈسکوشنز کے بعد جب پولیٹکل پارٹیز نے یہ متفقہ طور پر پیسلا کیا کہ جی آپ ہمیں دیکھیں نا اٹانوی ترمیمی کون سی چیز ہے جو اس کو واپس لینا چاہتے ہیں وہ یہ سی چیز نہیں ہے کہ جی کیری کلم بھائی کیری کلم ہم کیوں اپنا نہیں بنا لیں کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم مگن پہ تو فقد کریں ہم اردو زبان کے جو شہرہ ہیں وہ ہماری لئے لئے کابل احترام ہیں لیکن کیا یہاں بلوج پشتون سندی سرائی کی پنجابی جو شہرہ ہیں وہ ہماری لئے کابل احترام نہیں ہے کیا ہمیں اپنے بچوں کو اپنی اسٹریٹ میں تو میں سمجھتا ہوں اٹانوی ترمیم کو ایک سازش کے ترمیم اس پر ایک ڈیویٹ شروع کیا گیا ہے اس کو واپس لینا اتنا آسا نہیں ہے لیکن بہت سے سٹرونگ کارڈنر کی خواہش ہے کہ اٹانوی ترمیم کو رول بے کیا جائے یا انیف سی کو پھر رول بے کیا جائے اور جو ریشو ہے فیڈل گورنمنٹ اور پرنشل گورنمنٹ کا اس کو ختم کرتے فیڈل گورنمنٹ کا ریشو بڑھایا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری جو ہے نا ڈسکشن ہے اس سے فیڈریشن کو نقصان ہوگا یہ نہیں ہونا چاہیے جو سوموں کو رائٹس ملے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مزید ہمیں رائٹس دے دیں جو یہاں پہ وسائل ہوتے ہیں وہ پھر بھی ابھی گیس اور تیل پہ ہمارا ففٹی پرسنٹ ہے ہماری تو ڈیمانڈ ہے ہنڈر پرسنٹ ہماری ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹاروی ترمیم کو اس کو خراب کرنا پیلیس فیڈریشن کے لیے بہت نقصان دے ہوگا میرے خیال میں جان تک مری معایدہ کا تعلق دار مری معایدہ تو پہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان تھی یہ تو ایک لمحے کے لیے جب بھی چائن جن لوگوں نے ان کو لائیا ہے وہ جب بھی چائیں ایک سکھنٹ بھی نہیں لگے گا ان کو جانے ہیں ان میں کوئی معایدہ نہیں ہوا ہے وہ لانے والوں کی مرضی ہے جن لوگوں نے پی ٹی آئی ہے اور جو ہے نا باپ کو لائیا ہے ان کی مرضی ہے اب وہ خود بھی جانتے ہیں کہ جی ہمیں لانے والے اگر اشارہ بھی دے دیں تو ہم واپس جو ہے نا جانے کے لیے تیار ہیں مری معایدہ میں پھر بھی پولیٹیکل پارٹیز تھے ہم تھے پشتوں کا ملی عوامی پارٹیز تھا مسلم لیگ تھا یہ تو کوئی معایدہ نہیں ہے باقی جہاں تک ہم تو جمہوریت کو جو ہے نا ڈی ریل کرنے والے نہیں ہیں ہم کہیں گے جی جمہوریت چلے لیکن جو موجودہ بفاقی حکومت کی جو طریقے کار ہیں اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ پانچ سال پورا کر لیں لیکن ہماری خواہش ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنی پانچ سال پوریٹ کر لیں اور وہ پرفارم کر لیں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو انا پوسٹ کرونا جو انا وہ جو سینڈرم آئے گا اس کے کیا کمپلیکیشنز ہوں گے پر خیر میں بلوستان میں اس وقت بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے بلکہ اس کو طور سے مزید آگے لے جاؤں گا جو مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے وہ اوارحال بلوستان کے جو اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے ملٹنسی کی اس کے ساتھ منسلک ہے میں نے بہت کوشش کی کیونکہ ہماری آئین کے اندر تھا الیکشن مینیفیسٹو میں کہ جی ہم مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں گے اور ایک عدت تک میں کامیابی ہو گیا تھا یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں مطلب میں نے جا کے وہاں جنواں میں ناوزادہ براندک صاحب کا انکیہ ہی مشکور ہوں کہ اس نے ہمیں عزت دی اور اس نے بہت سے جو باتیں ہم سے کی وہ راضی تھے خان صاحب کے پاس ہم نے اپنا جو قبائلی جرگہ بھیجا لیکن مجھے جو ہی جب میں جب نکل گیا تو یہ جو انا مسئلہ بیٹھ گیا لیکن میں نے اس وقت بھی فیل کی تھی کہ اس میں کچھ لوگ حق میں ہیں کہ اس میں اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے کچھ لوگ حق میں نہیں تھے لیکن جو لوگ کیونکہ میں نے اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ تو ٹوٹلی آن بورڈ تھا میں نے جو اسکری قوتیں تھی ان کو بھی آن بورڈ کی کہ جب تک ان کے ساتھ آن بورڈ نہ ہو یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں تو لیکن جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے میں سمجھنا ہوں کہ مسنگ پرسن کے لیے میں نے بہت کوشش کی آخر میں مجھے مانا پڑا میری آج بھی بیان موجود ہے کہ میں اس میں ناکام ہو گیا ہوں اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس میں جو بھی حکومت ہوگا جب تک وہ جو ہماری ملٹن تنظیمی ہیں ان کے ساتھ پرم دائل آگ مذاکرات نہیں کرے گا یہ مسنگ پرسن والا مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر دو چھوڑ دیں گے پھر کوئی ایکشن ہوگا کوئی مشکلات ہوگا اس میں پھر کوئی آن اٹھا کے لے جائیں گے ہماری کچھ یہ ہے کہ یہ اور حال جو ہے نا کیونکہ اس سے پہلے بھی جنگی ہوئی ہیں وہ مذاکرات کے ذریعہ حل ہوئے ہیں اس کو بھی مذاکرات کے ذریعہ حل ہونا چاہیے بلوچ پولیٹیکل اسٹری کو پڑھیں یہ اکٹے ہوئے ہیں ایٹی ایٹ میں ہم نواب افرخان سردہ تاولہ اکٹے ہوئے تھے اور حکومت بنی نہیں ہم ٹوٹ گئے کیونکہ افتر میگل صاحب کو سردہ صاحب نے کہا تھا آپ پھر سردہ صاحب نے مجھے کہا کہ ہم نواب اکبر خان کو وزیرالہ نہیں بنا لیں بلکہ جی ایو آئی کو بنا لیں آپ لوگ اپوزیشن پہ چلے ہیں حملہ نو ایک ہی دن میں ٹوٹ گیا لیکن لگتے لگتے اس کو ایک سال لگا اور ایٹی ایٹ ایٹی نائن میں ہم ناصر بی این ایٹ کو تھوڑ دیا گیا بلکہ بی این ایم جو تھا ایک منظم تنظیم تھا اس کے تمام سیاسی کارکنوں کو وہ اکتر میگل صاحب توڑ کے چلا گیا ایک اتیاد وہ بھی تھا جو میں سمجھتے ہیں کہ اکتر میگل آیا تھا اکھیلے ہمارے ساتھ اور جب پارٹی توڑ دیا تو ہزاروں کارکن ہمارے ساتھ لے کے گئے پھر ایک اتیاد بنا تھا نائنٹی سیون میں بلوچستان نیشنل مومنٹ بلوچستان بی این پی کے نام نام پہ میر غوز بیزنجو کی بی این پی پی تھی اور اختر میگل کا بی این ایم میگل جو انہیں کٹے ہوئے تھے اس کا کیا ہوا دیکھیں مسئلہ اتیاد کا نہیں ہے اتیادیں بنتی ہیں لیکن پھر ٹوٹتی ہیں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان کے بیشتر بلوچ جو لوگ ہیں وہ ہمارے فولڈ میں نہیں ہیں نیشنلزم کے اب نصیر آباد کو آپ جائیں گے سبی کو آپ جائیں گے یا بہت سے علاقوں میں جائیں گے وہاں اب تک اسٹیبلشمنٹ نے قبائلی اور جاگلدارانہ نظام کو اس طرح انٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ نیشنلزم سے جھڑ نہیں رہیں ہماری اپنی کوشوں کے باوجود اب تک ہم جو بھی وہ کریں مطلب ہم نیب تھا سب سے بڑا ہمارا منظم پارٹی وہ بھی مجاتی نہیں لاسکا ہم تھے جب ہم نے بی اے نے بنایا بی اے نے بنایا بلوچستان نیشنل الائنس جس میں سردار صاحب تھے اتاولہ نوہ بکٹی شہی تھے ہم تھے ہمارے سی ٹی کتنی تھی یہی ساتھ آٹھ اختر میگل نے کتنی سی ٹی لائیں اور اس نے ہم نیراسکان نے یہی آٹھ نو تو مطلب اگر پینسٹھ کی ایوان میں ہم دس بارہ تیرہ نائیں تو اس کی کیا معنی ہے کوئی معنی نہیں ہے پھر اتیار جا کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوکس کرنے ہیں اور آپ جو نوجوان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملے بھی ہیں اور جب ٹوٹے ہیں بہت خراب طریقے سے ٹوٹے ہیں تو ہمیں جو اپنی عوام ہے بلوستان کی عوام کو منظم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم فیڈل گورنمنٹ سے اپنے حقوق لے سکیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک منظم نیب تمام عوام کو منظم نہیں کرسکا بی این اے عوام کو منظم نہیں کر سکا بی این پی عوام کو منظم نہیں کر سکا ہم نیشن پارٹی والے جو لگے ہوئے ہیں ابھی تک ہم نے اپنے معوام کو ہم پیشرف کر چکے ہیں کہ کولو اور بارکار تک اور نصیر آباد اور صحبت پور تک ہم اپنی پارٹی کو لے گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ تمام سردار اور نواب اور جاگیداروں کی قبضے میں ہیں جی لیکن جہاں تک بلوچ کی محرومین کی بات ہے بلوچ ایک بدقسمت کو اس ریجن کی اگر آپ اسٹری کو دیکھیں سونویں صدی میں یا جب بلوچ آئے یہاں پہ تو میں کیونکہ اسٹری پہ نہیں جاؤں گا تو اس ریجن کے سب سے بڑے طاقتور قوت تھی لیکن قبائلی جنگوں نے اس کو سپورٹ کے بہت جنجال میں رکھا اب جو اس ہماری جو سب سے بڑی وہ ہے ہماری جو سٹرنٹ ہے بلوچ کی جو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے اور اس کو چلنا بھی چاہیے کہ ہماری سٹرنٹ ہماری سرزمین ہے ہماری زبان ہے ہماری قوم ہے ہم جب کہتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل مومنٹ تو ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ جی یہ بلوچ نیشنل مومنٹ کیوں نہیں کہتے ہیں تو ہماری یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان اور بلوچ جڑے ہوئے ہیں بلوچستان ہماری سٹرنٹ ہے اور ایک دوسرے کے بغیر یہ دونوں عدورہ ہیں بلوچ کے بغیر بلوچستان کچھ نہیں ہے بلوچستان کے بغیر بلوچ کچھ نہیں ہے تو اس وقت سب سے بڑی ہماری جو پرابلم ہے وہ ہماری تشخص ہے ہماری سرزمین پر ہماری حق کے حاکمیت ہے ہماری سرزمین کے وسائل کے ہمیں مالک ہونا چاہیے جو پاکستان کی سٹری ہے اس میں ہمیں نہ یہ حق دیا گیا کہ ہم اپنے مرضی کے امیدوار سامنے لائیں نہ ہمیں یہ حق دیا گیا کہ ہم اپنی مسائل کو اپنی بچوں کی ضرورتوں کے مطابق پہ استعمال کریں نہ یہ ہمیں کونسٹیوشنل حق دیا گیا ہے کہ مام بلوچستان میں ہماری قومی تشخص ہے ہماری زبان ہے ہمارے رسم و رواج ہیں ہماری تاریخ ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں ہے اس وقت سب سے زیادہ پرابلم جو نام بلوچ کی تشخص کو ہے کہ اگر بادر میں جو within couple of years جو وہاں ڈیولپمنٹ ہونی ہے اور لاکھوں آدمی آئیں گا آئیں گے یہاں پہ تو بلوچ کا کیا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پارٹی یہ سمجھتا ہے کہ بلوچ کی تشخص اس کے وسائل اس کی آقیمیت یہ ہماری پرورٹی ہیں جن کے لیے ہم جب جہاں کر رہے ہیں اور ان کو اصول کے لیے جو سب سے زیادہ جو طریقہ کار ہے وہ ہماری تعلیم ہے کہ جب تک ہم اپنی یومن ریسورس کو چاہے وہ ٹیکنیکل ہو یا آئر ایڈوکیشنز کو جب تک ہم اس کو نہیں بڑھائیں گے نہ ہم اپنی تشخص کو بڑھا سکتے ہیں نہ ہم اپنی زبان اور تاری کو بچا سکتے ہیں نہ ہم اپنی وسائل کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو میں سمجھنا ہوں کہ اس وقت ان کو بچانے کے لیے ہمیں ہماری ایڈوکیشن کو کونسٹریٹ کرے گا ہماری کلچر کو ہمیں کونسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے ہماری اپنی زبان کو ہمیں آگے لے جانے کی ضرورت ہے چاہے وہ بلوچی ہو یا برامی ہو تو یہ تمام ایک گلدستہ ہیں مسائل کے جن کو ہمیں جو ہے نا جوڑ کے آگے لے جانے کی ضرورت ہے میرے خیال میں سب جہاں تک یہ جو آپ نے بات کی یہ پچھلے سوال سے آپ کے ساتھ یہ مسئلے اس وقت تعلوں گے یا تو پاکستان کے جو اکران ہیں وہ ریالائز کریں کہ یہ ملک جو ہے نا ایک کثیر القومی ریاست ہے اس میں بلوچ پختون سندھی پنجابی سرائکی رہتے ہیں اور یہ اپنے تاریخی جو ہے نا ایک پس منظر رکھتے ہیں اب پاکستان کی اسٹری تو بہتر تہتر ستر بہتر سال ہیں یہاں تو کئی سیکنوں سالوں سے لوگ رہ رہے ہیں ان کی اپنی تحضیمی آپ شوٹ ہے تو میں سمجھنا ہوں ایک تو ہماری جو قرآن ہیں ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ یہ کثیر القومی ریاست ہے نمبر ایک نمبر دو اس کثیر القومی ریاست میں جو قومی وحدتیں رہتی ہیں ان کی شراف ان کے وسائل وہ سب کچھ انہی کے ہیں اور ان کی مرضی سے اس کے نمائندے جو ہے نا وہ چنے جاتے ہیں تو اگر یہ چیزیں ہوں کہ آپ پاکستان کے جو قرآن ہیں اس کو قصیر القومی ریاست مان لیں ہر قومی وحدت کے جو نمبر وسائل ان کے ہاتھوں میں دے دیں ہر قومی تاریخ اور زبان کو کے لیے اس کو کونسٹوٹیشنل گارنٹی دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اتک اگر سب نہیں تو بہت اتک ہمارے مشکلات کم ہوں گے موسیقی